رات کا سمیں اور اچانک سے آپ کی نیند کھل جاتی ہے گھلی میں ٹائم لگ وقت تین بجے کے آس پاس آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ہماری نیند اچانک سے کھل جاتی ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس ٹائم میں نکارات میں سکتی ہیں ہم سے سمپر کرنا چاہتی ہیں یا کچھ بات کرنا چاہتی ہیں جبکہ کچھ لوگ اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں تو دوستو آج ہم اسی بات کو کلیر کرنے والے ہیں کہ یہ ہماری نیند تین بجے کے آس پاس کیوں کھلتی ہے کیا باقی میں کوئی نکارات میں سکتی ہم سے سمپر کرنا چاہتی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی دوسرا لوجک بھی ہوتا ہے تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے رات میں تین بجے کے آس پاس کا بہت سمیں ہوتا ہے جب آپ سب سے زیادہ گہری نیند میں ہوتی ہیں اگر اس بیچ آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ اس بات کی طرف سنکیت کرتا ہے کہ یہ آپ کو لیور سے سمبندت کوئی پریسانی ہے جب لیور صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی پریسانی دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ یہ دکتہ کا پروبہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا اور دکت پیدا کرتا ہے اور اسی بجے سے آپ اچانک سے چوک کر اٹھ جاتے ہیں اور آپ کی نیند ٹوٹ جاتی ہے نمبر ٹو گصہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کو لے کر کسی سے اندر ہی اندر بہت زیادہ گصہ ہیں اور اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں لیکن آپ چہہ کر بھی نکال نہیں پاتے تو بھی اس کنڈیزن میں آپ کی آنکھ تین وجہ کے آس پاس کھل سکتی ہے اور دوسری بات یہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ گلت کیا ہے یا انجانے میں گلت ہو گیا ہے اور آپ چہہ کر بھی اس بیکتی سے پرانی گلتیوں کے لیے معافی نہیں مانگ سکتے گلت فہمیاں نہیں مٹا سکتے سوتے سمجھ آپ اسی پرکار کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں اسی بجائے سے لوگ اپنے بچاروں کے ساتھ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سمسیہیں انسلجی سے رہ جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے آپ کو رات میں اچانک سے نینڈ ٹوڑ جانے کی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر تھری سلیپ اپنیاں جن لوگوں کو سلیپ اپنیاں جیسی بیماری کی سمسیہ ہوتی ہے انہیں اس طرح کی دکت زیادہ آتی ہے کیونکہ اس طرح کی بیماری میں کیا ہوتا ہے سوتے سمائے نینڈ میں ساس لینے میں دکت آنے لگتی ہے اس بیماری میں ساس کی دکت کے قرآن اچانک سے نینڈ کھل جانا عام بات ہوتی ہے کیونکہ فیفلے اور سریر کے باقی عصووں میں آکسیجن کا فلو کافی کم ہونے لگتا ہے سلیپ اپنیاں کے لچھوڑوں میں اچانک سے نینڈ کھلنا ساس نہ آنا خرارٹے ماننا سامل ہوتا ہے نمبر فور عمر عمر کا بھی آپ کی نینڈ پر بہت بارا اثر پڑتا ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے بیسے ہی آپ کی نینڈ کے سیکل میں بھی چینجز آنے لگتے ہیں ایسے میں اگر آپ نینڈ آنے کے لیے کسی طرح کی دوائیاں لیتے ہیں تو یہ دوائیاں بھی آپ کے سریر کو کئی طرح سے پروابط کرتی ہیں اس سے نہ صرف آپ کی نینڈ کی کوالٹی خراب ہوتی ہے بلکہ صبح اٹھنے کا اور سونے کا بکت بھی بدلتا ہے جس سے آپ چوک کر آدھی رات میں جاگ جاتے ہیں نمبر فائب تناؤ تناؤ یعنی کی ڈپریسن یہ ایک ایسی سمسیا ہے جو اچھے سے اچھے بیکتری کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اگر آپ کسی کام کو یا کسی بات کو لے کر لگاتا تناؤ سے جوج رہے ہیں تو آپ کو اس طرح کی دکت آنے لگتی ہے کیونکہ ایسے میں آپ کے سریر کے کئی انگوں پر نکارات میں پھرواب پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے بلڈ پریسر کے اس طرح میں بھی چینجز آنے لگتے ہیں بے چینی کا اس طرح بڑھتا ہے اور دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور پھر ہوتا ہے کیا ہے ایسے میں جب آپ رات میں گہری نین میں سو رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے آپ کی نین پوٹ جاتی ہے اور اس طرح کی سمسیا جاہا تر تین وجہ کے آسپاس ہی ہوتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں آخرت بنے رہنے کے لئے آپ کا دھنواد